دسا پٹانی اور سلمان کھان کی فلم رادے تیرہ مائی آنے کی آج ریلیز ہو گئی ہے سلمان اور دشا کو ساتھ میں دیکھنے کے لئے فینس کافی ایکسائٹڈ ہے ویسے دونوں فلم بھارت میں بھی ایک ساتھ کام کر چکے ہیں لیکن اس فلم میں وہ سلمان کے ساتھ بطور سولو ایکٹریس نظر آ رہی ہیں وہیں فلم کے اندر دشا سلمان کی لو انٹرسٹ کا کردار نبا رہی ہیں فلم میں دونوں کا کسنگ سین ہے جو کافی سرکیوں میں رہا حالانکہ دونوں نے ریل میں کس نہیں کیا بلکہ دشا کے موں پر ٹیپ لگی تھی جس پر سلمان نے کس کیا تھا سلمان تو اس سین پر کئی بار بیان دے چکے ہیں لیکن اب پہلی بار دشا نے اس سین پر اپنی بات رکھی ہے اس کے ساتھ ہی دشا نے سلمان کے ساتھ کام کرنے کے اپنے ایکسپیرینس پر بھی بات کہی کسی سین پر دشا نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ایکٹر ہونے کے ناتے آپ کو دیریکٹر کا جو بھی ویجن ہے اسے فالو کرنا ہوتا ہے تو رول کے اکارڈنگ ہم نے ایسا کیا لیکن وہ بہت ہی فنی ایکسپیرینس تھا کیونکہ وہ سیٹ پر ہمیشہ مزاگ کرتے رہتے تھے اور اس وجہ سے کوئی بھی انکمفرٹیبل فیل نہیں کرتا تھا سلمان کے ساتھ کام کر دشا نے کہا سب سے مشکل بات یہ تھی کہ سکرین پر جو ان کا پریزنس ہوتا ہے اسے میچ کرنا اور ساتھ میں ان کے ساتھ شوٹ کے دوران سیکھنے کو کافی کچھ ملنا کافی اچھا تھا میرے لیے وہیں سلمان نے کہا تھا اس فلم میں ایک کس ضرور ہے لیکن دشا کے ساتھ نہیں ٹیپ پر ہے یعنی کس ٹیپ پر وہیں سلمان سے حالی میں اپکمنگ فلموں میں ایک کسنگ سین کو لے کر پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں نہیں کیا پتا اگلی بار آپ میرے اور ہیروین کے بیچ موٹا پردہ دیکھیں میں اپنی نو کیسنگ سین پولیسی کبھی نہیں توڑنے والا بتا دیں کہ اپنے نو کیسنگ پولیسی کو لے کر سلمان خان نے انڈیا ٹوڈے کو دیا انٹریو میں کہا تھا جب ہم پریوار کے ساتھ فلم دیکھتے ہیں تو کس سین آ جاتا ہے تو ہم ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں وہ بہت ہی عجیب لگتا ہے یہاں تک کہ میں نے پیار کیا کہ اندر بھی انٹیمیٹ سین ڈیریکٹ نہیں تھے وہیں ٹرینڈ بدلا گیا لیکن میں اب بول سینز کو لے کر انکمفٹیبل رہتا ہوں جب میں فلمیں بناتا ہوں تو میں یہ سوچ کر بناتا ہوں کہ اسے پورا پریوار دیکھ پائے گا زیادہ سے زیادہ میں اپنی شرٹ اتار دیتا ہوں کچھ اپنے ڈائلوگز میں نوٹی جوکز ڈال دیتا ہوں لیکن آپ مجھے لومیکنگ سین کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے بہرحال اس معاملے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے بتائیں اور سبسکرائب کرنے چینل دیکھو دیکھو کو